السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم و محترم ناظرین اگرامی جب ذلحجہ کا چاند نظر آتا ہے جو یہ قربانی والا مہینہ ہے جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سارے ساتھی ایک بات میں کافی کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں تشویش میں مقتلع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے لوگوں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب ذلحجہ کا چاند نظر آ جاوے تو بالوں کو ناخون وغیرہ کو نہیں ہی کاتنا چاہیے ورنہ قربانی کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے ایسا لوگوں کا خیال ہے سوچا آج حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہہ کے اقوال کی روشنی میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں دیکھو دوستو بزرگو یہ جو بات ہے یہ جو حکم ہے اس کی بنیان دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مسلم شریف میں بھی نصی شریف میں بھی حدیث کی معتبر جو کتابیں ہیں بڑی بڑی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ام المؤمنین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاتے یہ حدیث کا مفہوم ہے تو اس روایت کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہ مستحب لکھا ہے مستحب مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پر عامل کریں گے تو سواب ملے گا اور اس حکم پر اگر کسی وجہ سے عامل نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے تو اس روایت کی روشنی میں یہ مسئلہ نکلا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو یا تو وہ چھوٹا جانور لائیا ہو قربانی کرنے کے لیے بکری لائیا ہو بکرا لائیا ہو بھیڑے لائیا ہو وغیرہ وغیرہ یا اس نے کسی بڑے جانور میں حصہ لیا ہو چونکہ بڑے جانور میں بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے ایک بڑے جانور میں سات حصے ہو سکتے ہیں سات قربانیاں ہو سکتی ہیں تو چھوٹا جانور لائیا ہو یا بڑا جانور میں اس نے حصہ لیا ہو جب عید الازحا کا چاند یعنی زلحچہ کا چاند نظر آ جاوے تو بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ وہ زیادہ ثواب لینے کے لیے قربانی کا وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاتے بال یعنی جیسے سر کے بالوں کی کٹنگ کرانا ہوتی ہے ناخن کاتنا ہے زیرناف بال وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان دس دنوں میں دس دنوں میں یعنی جب اسے چاند نظر آیا ہے تب سے لے کر جب تک اس نے قربانی اپنے جانور کی نہیں کر دی تب تک یا تو وہ دسویں دن کر لے یعنی پہلا دن جو قربانی کا ہوتا ہے دس تاریخ یا گیارہ تاریخ یا بارہ تاریخ جب تک وہ قربانی نہ کر لے تب تک بال اور ناخن کو کٹنے سے بچائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قربانی کا ثواب زیادہ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوگی یہاں پر دو باتیں آپ کو پیش نظر رکھنا ہے دو باتیں اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے زیرہ ناف بال یا ناخن کے کٹنے کے مدت چالیس دن ہو گئی ہے یا چالیس دن سے زیادہ ہو گئی ہے تو اب یہاں مستحب پر عامل کرنے کے بجائے وہ اپنی صفائی کی فکر کریں کیونکہ ناخن کو چالیس دن تک نہ کٹنا زیرہ ناف بال زیرہ بغل بال چالیس دن تک نہ کٹنا یہ گناہ ہے مکروح تحریمی ہے اس کا دھیان رکھیں نماز بھی مکروح تحریمی کے ساتھ ادا ہو گی اس لیے ضروری ہے کہ اگر چالیس دن ہو گئے ہیں تب تو کٹنا ضروری ہے اب مستحب پر عامل نہ کرے بلکہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی شخص باوجود ہے کہ اس نے پہلے صفائی کر لی ہے چالیس دن نہیں ہوئے ہیں پھر بھی اگر وہ کٹنگ کرا لیتا ہے اور موچھیں کٹ لیتا ہے ناخن کٹ لیتا ہے تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو بھی ذہن میں رکھیں لوگ اس کو فرض کا درجہ دے لیتے ہیں اور شریعت کی روح یہ ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو حکم شریعت میں جیسے ثابت ہو اس پر ویسے عامل کرنا چاہیے مستحب کو فرض کا درجہ دینا یہ بھی شریعت میں ہماری طرف سے زیارتی ہوگی اس کا دھیان رکھیں دوسری چیز دوستو بزرگو یہ ہے کہ اس حکم کی مسلحت کیا ہے یعنی کیا وجہ ہے اس میں حکمت کیا ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کو ناخن اور بال کٹنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے اس میں جو حکمت اور مسلحت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں وہ ہماری جان کا فدیہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لئے قربان کر دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری جان نہیں لی بلکہ ہماری جان کے بدلے میں ہم سے قربانی مانگی ہے ہمارے مال اور جان کے قربانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لئے قربانی کریں جب ہم نے اپنی طرف سے اپنے فدیہ کے طور پر ایک جانور کو متعین کر دیا ہے تو اب چونکہ وہ قربانی کا جانور اس کے بال کٹنا اور اسی طریقے سے اس سے نفع اٹھانا اب جائز نہیں رہتا ہے تو اسی طریقے سے چونکہ وہ ہماری جان کا فدیہ ہے تو ہم بھی اپنے بال نہ کٹیں اپنے نافن نہ کٹیں چونکہ وہ ہمارا فدیہ ہے تو قربانی کا مکمل ثواب لینے کے لئے یہ ایک حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين